مابانو نے اپنے چہرے پر ایک مغموم اسکرہ لاتے ہوئے کہا کیا جانے کے لئے آپ کو میری ضرورت ہے نہیں لیکن مڈی اس اتمنان کی ضرورت ہے کہ آپ میرا انتظار کریں گی آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ فتح کے نکارے بجاتے ہوئے آئیں گے تو میں اس گھر کا دروازہ بند نہیں کر سکوں گی میں تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہارا اجازت کے بغیر میں تمہارے گھر کے دروازے میں قدم بھی نہیں رکھوں گا اور وہ جو تمہارے ساتھ آئیں گے کیا وہ بھی کسی گھر میں داکل ہونے کے لئے میرے اجازت کی ضرورت محسوس کریں گے وہ جس بستی میں پاؤں رکھیں گے وہاں سے ظلمت اور وحشت کی بھیانک تاریخیاں اپنے دامن میں سمیٹھ لیں گے اور تم یہ دیکھو گی کہ انہیں اپنا دشمن سمجھنے والے ان کے راستے میں آنکھیں بچھا دیں گے حسان تمہاری باتیں میرے سمجھ سے بالاتا رہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب کے سہران نشین کسرہ کے پرچم سرنگو کر دیں اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضربت ایران کا سپائی ہو اور میں ایران کے دشمن کے راستے میں آنکھیں بچھاؤں حسان نے جواب دیا جب عرب کے سہران نشین مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو اسلام کے فتوات کا تصور انہیں بھی ایک خواب لگتا تھا وہ ان تاریکیوں سے آگے دیکھنے کے لئے تیار نہ تھے جو صدیوں سے عرب پر مسلط تھی لیکن اب یہ خواب ایک حقیقت بن جو گا ہے اب وہ اسلام کا پرچم اٹھانے والوں کے راستے میں آنکھیں نہیں بچھاتے بلکہ اس روشنی کو عرب کے سرحدوں سے آگے لے جانے کے لیے بے چین ہیں جس نے انہیں انسانیت کی بقا اور سلامتی کا راستہ دکھایا ہے مڑی یقین ہے کہ جب اہل عرب کی طرح ایران کے بشیندے بھی اس روشنی میں آنکھیں کھولیں گے تو ماضی کی تاریکییں انہیں بھی ایک بھیانک خواہ محسوس ہوں گی مڑ پر یقین کرو مابانو میں اپنی آنکھوں سے وہ روشنی دیکھ چکا ہوں مابانو کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زینے پر کسی کے پاؤں کی آرٹھ سنائی دی اور وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی کاؤس چھت پر نومدار ہوا اور اس نے کہا آپ کا گھوڑا تیار ہے جلدی کیٹ یہ صبح ہونے والی ہے چلو حسان نے یہ کہہ کر مابانو کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر کاؤس کے ساتھ نیچے اترنے لگا مابانو چاند سانی سکتے کے آلے میں کھڑی رہی اور پھر اس کے پیچھے چل پڑی انہوں نے کھموشی سے پہلا زینہ تیع کیا پھر کاؤس ایک کمرے سے چراغ اٹھا لیا تھوڑی دیر بعد وہ نچلی منزل کی اس کوڑڑی میں داخل ہوئے جس سے ایک خوفیہ راستہ تیہ خانے اور سرم کی طرف جاتا تھا حسان نے مڑ کر مابانو کی طرف دیکھا اور کہا اب باپ آرام کریں مابانو نے کچھ کہے بغیر اپنی گردن جھکا لی کاؤس تنگ راستے سے نیچے اترنے لگا اور حسان اس کے پیچھے ہو لیا مابانو کرب کی حرت میں اس کے طرف دیکھتی رہی پھر وہ جلدی سے آگے بڑھی رکی اور برائیو آواز میں بولی حسان وہ رک گیا لیکن اسے مڑ کر دیکھنے کا حصلہ نہ ہوا حسان میں تمہارا انتظار کروں گی اس نے ایک ثانیے کے لیے مڑ کر دیکھا اور پھر خدا حافظ کیا کر اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا ایک دن دوپیر کے وقت مابانو اور طبیب کباد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کاؤس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا زربخت آ گئے ہیں کباد کے مرجائے ہوئے چہرے پر اچنک زندگی کے اثار نمدار ہوئے اور وہ کروٹ بدل کر دروازے کے طرف دیکھنے لگا مابانو کورسی سے اٹھی اور بھاکت ہوئی بھائی نکل گئی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی زربخت زربختر پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر خود شمک رہا تھا کباد نے بیستر پر لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے زربخت نے جلدی سے اپنا خود اتار کر کاؤس کے ہاتھوں میں تھما دیا اور بڑے باپ کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اب باجان آپ کی طبیعت کیسی ہے کباد نے اس کی پہشانی اور گالوں پر بوسے دیتے ہوئے کہا میں بلکل ٹھیک ہوں بیٹا زربخت بیستر سے اٹھ کر کورسی پر بیٹھتے ہوئے طبیب کی طرف متوجہ ہوا میں آپ کا شکر گزار ہوں طبیب نے جواب دیا یہ میرا فرض تھا مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے چاند ماہ قبل یہاں پہنچنے کا حکم نہیں ملا ورنہ انہیں اس قدر تکلیف نہ ہوتی کباد نے کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی مہم پر جا رہے ہو اب باجان مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکوں گا مسلمان حضیر کے طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارا لشکر آگے جا چکا ہے کباد اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا اگر تم دشمن کا سامنا کرنے جا رہے تھے تو تمہیں لشکر کا ساتھ چھوڑ کر اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا اب باجان آپ میری فکر نہ کریں میں شام سے پہلے اپنے ساتھ میوں سے جاں ملوں گا طبیب نے سوال کیا لیکن آپ تو مدائن میں تھے زربخت نے جواب دیا جی ہاں میں وہیں سے آ رہا ہوں مجھے ایک ہزار سواروں کی کمانمی لگئی ہے کباد نے پوچھا کیا مدائن سے صرف ایک ہزار سوار بھیڑے گئے ہیں نہیں اب باجان باقی لشکر ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور مز کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے مجھے ہراول کے ساتھ جلگار کرنے کا حکم ملا تھا مجھے یہ امید نہ تھی کہ مجھے اتنی جلدی کوئی اہم ذمہ داری سونپی جائے گی لیکن فریبر نے اس دفعہ بھی میری ایانت کی اور سپاسلار ان کی بات رد نہ کر سکے فریبرز یہ کہتے تھے کہ مدائن میں شورت حاصل کرنے کے بعد تمہاری ترقی کے راستے کھول جائیں گے کباد نے کہا جب میں نے تمہیں تعرفی خات دے کر فریبرز کے پاس بھیڑا تھا تو میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ وہ مجھے بھول چکا ہوگا لیکن وہ ایک اچھا دوست ہے کاش کسی دن تم اس کے احسانات کا بدلہ چکا سکو دیکھو بیٹا اگر اس نے تمہاری سفارش کی ہے تو تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم اس کی بلند ترین توقعات پر پوری اترے ہو زربقت نے جواب دیا اب باجان میں انہیں مایوس نہیں کروں گا لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ عراق کی جنگ مدائن کا لشکر پہنچنے سے پہلے ختم ہو جائے گی دریا عبور کرنے کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ حرمز نے بر وقت پیش قدمی کر کے حضیر کے آس پاس ان تمام مقامات پر قبضہ کر لیا ہے جہاں سے دشمن کی فوج پانی حاصل کر سکتی تھی مجھے پہلے اس بات کا یقین تھا کہ اگر حرمز نے ذرا حصلے سے کام لیا تو اٹھارہ ہزار مسلمان اس کی فوج کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے اس نے صرف اپنی اہمیت جتانے کے لیے شہنشاہ کو پریشان کیا ہے اب باجان اس مرتبہ میں اس بات کا پکتہ ارادہ کر چکا ہوں کہ مدائن واپس جاتی ہوئے آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اب خدا کر آم میری واپسی تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں طبیب نے کہا ابھی انہیں کئی دن آرام کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے امید ہے کہ جب باب فتح کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو چند ہفتے گھر میں ہی رہنا پڑے گا اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کسی پسلار کو لکھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے درخواست رد نہیں کریں گے کباز نے دوبارہ تک یہ پرسل رکھتے ہوئے پوچھا اس لڑکے کا کیا حل ہے سوہیل بلکل ٹھیک ہے وہ فوری مکتب میں کافی مشہور ہو چکا ہے اور اس کے استاد اس کی ذہنت کی بہت تعریف کرتے ہیں مکتب میں اس کا کوئی ہم عمر تیکزنی اور تیر اندازی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اس محیم میں میرا ساتھ دینے پر مصر تھا اور اگر اس کی عمر صرف تین سال سے زیادہ ہوتی تو میں یقین اسے اپنے ساتھ لے آتا کباز نے کہا اس کا بھائی یہاں آیا تھا کب کوئی دس دن قبل اب وہ کہاں ہے مجھے معلوم نہیں میں دعا کھا کر سو گیا تھا وہ مجھے مل بھی نہیں سکا اگر وہ یہاں آتا تو میں اس فوری میں شامل کر لیتا اور اب شاید حرمز بھی اس کے حسب و نصب پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا وہ اپنے بھائی کی تلاش میں مدائن گیا ہوگا مابانو بولی نہیں وہ مدائن نہیں گیا تو پھر وہ کہاں گیا ہے تم اس سے ملی تھی ہاں اب باجان دعا کھا کر سو گئے تھے اور وہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر کر واپس چلا گیا تھا یہ اس کی بدبکتی ہے ورنہ حرمز کو خوش کرنے کا یہ بہترین موقع تھا مابانو حسان کے متعلق کچھ کہنا چاہتے تھی لیکن اپنے بھائی کی طرف دیکھنے کے بعد اس سے اپنی زبان کھولنے کا حصلہ نہ ہوا ابھی تک اس نے اپنے باپ کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ حسان مسلمان ہو چکا ہے وہ حرمز کے دربار میں مسلمانوں کا ایلشی بن کر آیا تھا احران کے ساتھ اس کے تمام رشتے ہمیشہ کے لئے ٹوٹ چکے ہیں وہ اس طرح کی حلط میں کبھی اپنے باپ کبھی زربخت اور کبھی بڑھے طبیب کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے سپنوں کی دنیا کے سارے اوفق مایوسی اور بے بسے کے ہندیروں میں گم ہو رہے تھے زربخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نوکر کے ہاتھ سے اپنا خود دھامتی ہوئے بولا اب باجان اب مجھے اجازت دیڑیے کبھات نے اپنا لرستہ ہوا ہاتھ اس کے طرف بڑھا دیا اور نحیف آواز میں بولا جاؤ بیٹا یہ تمہارا پہلا ہی انتیان ہے اور میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم مجھے حرمز کے سامنے شرم سار نہیں کرو گے زربخت نے مصافیہ کرنے کے بعد جھوک کر اس کے ہاتھ کو بوسا دیا اور کہا اب باجان میں آپ کو حرمز کے سامنے شرم سار کرنے کی بجائے مر جنہ آسان سمجھتا ہوں کبھات کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آئی زربخت نے جلدی سے طبیب سے مصافیہ کیا اور مغموم نگاہوں سے مابانوں کے طرف دیکھنے لگا وہ اٹھ کر سسکیاں لیتی ہوئی اس سے لے پٹ گئی کبھات نے ذرا تلق ہو کر کہا بیٹی حسلے سے کام لو اور اپنے بھائی کا وقت ضائع نہ کرو وہ ایک طرف ہٹ گئی لیکن جو وہ دروازے کے طرف بڑھا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا بھائی جان میں ڈیوڑی تک آپ کا ساتھ دوں گی تھوڑی دیر بعد وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچے وہاں چند نوکر موجود تھے اور ان میں سے ایک نے زربخت کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی زربخت نے نوکر سے گھوڑے کی باگ تھام لی اور مابانوں سے مخاطب ہو کر کہا اب تم جاؤ اور اب باجان کو تسلی دینے کی کوشش کرو ان کی سب سے بڑی تمنہ یہ تھی کہ حرمز ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے اور مجھے یقین ہے کہ اس جنگ کے بعد میں حرمز کو یہ احساس دلا سکوں کہ اس علاقے میں ہمارے نوکر بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں اور اگر ہم پر کوئی ظلم ہوا تو ہماری آواز کس طرح کے کانوں تاک پہنچ سکتی ہے مجھے افسوس ہے کہ عیسان یہاں آیا تھا اور تم نے اسے نہیں روکا ورنہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے بعد اس کی نظروں سے چھپنے کی ضرورت پیش نہ آتی میں بہدائن میں ان لوگوں سے مل چکا ہوں جو رومیوں کے خلاف جہانداد کے دوش بدوش لڑ چکی ہیں اور میں نے ان میں سے اکثر کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک ارب نوجوان جو ہر وقت جہانداد کے ساتھ رہتا تھا تیروں کی بارش میں کھڑا مسکراتا تھا مجھے افسوس ہے کہ حصہ نے حرمز اور ایران کے حکومت کو خوش کرنے کا موقع کھو دیا ہے کاش تم اسے روک لیتی وقت یہاں ہوتا تو ایک سانیہ توقف کے بعد میرے ساتھ چل پڑتا نہیں بھائی جان وہ آپ کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا کون حسان ہاں اور مڑی یقین ہے کہ اس کی باتیں سننے کے بعد شاید عام مسلمانوں کے خلاف جنگ کے نتائج کے متعلق اس قدر پور امید نہ ہوتی ضربخت نے جواب دیا اگر وہ منہ مسلمانوں کی قوت سے مروب کرنے کی کوشش کرتا تو میں اس کی زبان نوچ لیتا وہ بہرین گیا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہاں اسے ان موٹی بر مسلمانوں کی کارگزاری کی اطلاعات نے متاثر کیا ہوگا جو ہماری سرحدوں پر حملے کیا کرتے تھے لیکن اگر وہ ہمیں مروب کرنے یا بزدلی کا راستہ دکھانے آیا تھا تو تم نے ایتمنان سے اس کی باتیں سنی ہیں تو اچھا نہیں کیا بھائی جان وہ آپ کا دشمن نہیں تھا میں اس کی باتوں سے اتنا ضرور سمجھ سکی ہوں کہ عرب اور ایران کی جنگ کے متعلق وہ یہ گوالا نہیں کرے گا کہ جہانداد کے بھائی کو ایک خراش بھی آئے مجھے اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں اور میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کا طرف دار بن کر اسے ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت کیسی ہوئی مابانو نے جواب دیا بھائی جان شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ ایک گیر ممولی ضرورت کا مظاہرہ کرنے کے بعد یہاں آیا تھا آپ نے سنا ہے کہ مسلمانوں کسی پسلر کا ایک ایل جی حرمز کے پاس پہنچا تھا اور اس نے بھردر بار میں اس سے مربع کرنے کے کوشش کی تھی میں اس ایل جی کے متعلق سن چکا ہوں اور میرا خیال ہے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو کر حرمز کے پاس گیا ہوگا اور حرمز نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک بے وقف آدمی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا پسند نہیں کیا لیکن حسان کا اس بات سے کیا تعلق ہے مابانو نے جواب دیا بھائی جان وہ بے وقف ایل جی حسان کے سوا اور کوئی نہ تھا ذربخت کچھ دیر سکتے کہ عالم میں مابانو اک طرف دیکھتا رہا بلاخر اس نے کہا تم نے ابباج جان کو یہ بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے نہیں مجھے ڈر تھا کہ انہیں اس بات کا صدمہ ہوگا میں نے انہیں صرف یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا پتہ کرنے کے لیے یہاں آیا تھا کاش تم مجھے بھی ان باتوں سے بے خبر رکھتی آپ مجھے دیر ہو رہی ہے ذربخت یہ کہا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا مابانو نے جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اب دیدہ ہو کر بولی ٹھہریے ذربخت کچھ دیر استراب کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کہا بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو کچھ نہیں بھائی جان کچھ نہیں مابانو نے یہ کہا کر گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ نکلے طلوع سیر کے ساتھ حضیر کے میدان میں اسلام اور مجوسیت کے علم مردار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد صرف اٹھارہ ہزار تھی اور اس کے مقابلے میں ہرمز کی فوڑ کی تعداد گیارہ گناہ زیادہ تھی ایک طرف ظاہری اسباب کے فراوانی دوسری طرف اللہ کے نصرت پر بروسا مدائن سے آنے والی افوڑ کھائی راول ہرمز کے لشکر میں شامل ہو چکا تھا اور اسے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے بیس ہزار سپائے روانہ ہو چکی ہیں لیکن اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے بعد پیش قدمی کی اور حضیر کے علاقے میں پانی کے تمام چشموں پر قبضہ کر لیا اس کے سپائے بہترین ہتھیاروں سے مسلح تھیں اور ان کے جو شکھ روش کا یہ عالم تھا کہ بارہ سو ایرانی آنے زنجیروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کر آئے تھیں حرمز جس دیو پیکر ہاتھی پر سوار ہو کر میدان میں اترا تھا وہ سونی اور چاندی کی زنجیروں سے آراستہ تھا اور اس کے گلے میں ایک بہت بڑی گھنٹی لٹک رہی تھی جب دونوں افوار کی اگری صفوں کے درمیان کوئی دو سو گز کا فاصلہ رہ گیا تو ایرانی لشکر سے ایک تیز رفتار سوار نمدار ہوا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں کہا میں خالد بن ولید سے بات کرنا چاہتا ہوں خالد بن ولید اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا کر آگے بڑھا اور اس نے کہا میں خالد ہوں سوار نے کہا میرے آقا تمہیں مقابلے کی دعویٰ دیتی ہیں میں تیار ہوں سوار واپس چلا گیا خالد آگے بڑھا اور میدان کے درمیان گھوڑا رو کر حرمز کا انتظار کرنے لگا اچانک ککا بن عمر جو مسلمانوں کے لشکر کے بائیں بازو کی کمان کر رہا تھا اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا خالد بن ولید کے قریب پہنچا اور اس نے کہا حرمز جیسے ظالم اور مگرور آدمی بہادر نہیں ہو سکتا مڑی یقین ہے کہ یہ کوئی سادش ہے اس لئے آم موتات رہیں خالد بن ولید نے اتمنان سے جواب دیا مجھے معلوم ہے تم واپس جاؤ اور میری فکر نہ کرو موسیقی